راجیش خنہ نے اپنے سمیں میں کئی بلندیوں خوش ہوا اپنے اپنے کے ساتھ ساتھ اپنے چرم سے بھی انہوں نے سب کا دل جیتا راجیش خنہ کو انڈیا کا پہلا سپرسٹار کہا جاتا ہے ایک سمیں ایسا بھی آیا جب راجیش خنہ کی لڑکیں دیوانی ہو گئی تھی اور انہیں خون سے چٹھیانی خرکتی تھی جہاں نائک کے روپ میں راجیش خنہ نے سپلدہ حاضر کی تو وہیں سب سے بڑے خرنائی کے روپ میں سامنے آئے پران صاحب پران صاحب نے سینیما میں اپنی جمردست پہچان بنائی پران صاحب ویلن کی گھنکہ میں کچھ اس طرح سے ڈن جاتے تھے کہ لوگ ان کے نام سے بھی کام بنے لگے تھے لیکن سب سے ادھک لوگوں کو اس بات کا اچھری ہوتا تھا کہ آگر ان دونوں کو ایک فلم میں کاسٹ کرنے سے نرماتا کیوں گھبراتے ہیں آج کے سمعے میں اگر کوئی دو بڑے ستارے ایک ساتھ کام کرنے کو تیار ہو جائے تو نرماتا نردشک خوشی خوشی انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کر لیتے ہیں لیکن راجیش خنہ اور فران صاحب کے دور میں یہ دونوں ایسے سفل لائک اور کھل لائک تھے جنہیں ایک ساتھ فلم میں کاسٹ کرنے سے نردشک نرماتا بچتے تھے حالانکہ ان دونوں نے بڑے پردے پر کئی سفل فلموں میں ساتھ کام کیا لیکن اس کے باوجود نرماتا جے نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں ساتھ میں ہوں اس کی کیا وجہ تھی تو چلیئے آج ہم اس ویڈیو میں بتاتے ہیں نمسکار دوستو سواکت ہے آپ صاحب کا ایک اور پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجیش خنہ اور فران صاحب ایک ساتھ فلم میں کیوں نہیں آتے اس وشے میں امید ہے کہ جو بیڈیو آپ کو پسند آئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا کیونکہ ایسے ویڈیو تو آپ کو اس چینل میں ملتے ہی رہیں گے دو آئیے آگے بڑھتے ہیں پران صاحب اور راجیش خنہ دونوں ہی اپنے جمانے کے بہت بڑے ستارے رہے ہیں ایک سپر سٹار تو دوسرا سب سے بڑا کھلنائک دراصل پران صاحب ایک ایسے کلاکار تھے جنہیں ان کی کھلنائکے کے لیے اب نتہ سے بھی ادھک پیسے ملتے تھے پران صاحب کا کہنا تھا گی جو راب اور بات کھلنائکے میں ہوتی ہے وہ بات کھلنائکے میں نہیں ہوتی پران صاحب کے علاوہ راجیش خنہ بھی اپنے جمانے کے سب سے ادھک پیسے لینے والے اپنے تا تھے اپنی فلم ارادنا کی باکس آف سفلتا کے بعد راجیش خنہ نے اپنی پیسے بڑا دی تھی اور وہ ایک فلم کے لیے قریب بیس لاک رپے چارج کرتے تھے جو اس جمانے میں بہت بڑی ارقم تھی ادھک بھی سونے کے بعد بھی نرماتہ اپنی فلم کو سفل بنانے کے لیے انہیں کاسٹ کرتے تھے ان دونوں کی فیس اس جمانے میں اتنی ادھک تھی کہ نرماتہ نردش ان دونوں کو ایک ساتھ ایک فلم میں کاسٹ کرنے سے گورانے لگے حالانکہ پران صاحب اور راجیش خنہ نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام پھیا جو باکس آس پر سوپر ایٹ رہیں لیکن اس کے باوجود بھی نرماتہ انہیں ایک ساتھ فلم میں نہیں لینا چاہتے تھے وہ ایک ساتھ ایک فلم میں لیا جاتا تھا تو فلم کی لاغت کافی بڑھ جاتی تھی اور فلم کا بجٹ بھی ہونے بڑھانا پڑتا تھا نرماتہ نردش بھلے ہی اس سمیں میں راجیش خنہ اور پران صاحب وہ کسی فلم میں ایک ساتھ کاسٹ کرنے سے گورائیں لیکن اس بات کو بلکل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں نے جس بھی فلم میں نائک اور خنہ کی بھوم کا نوائی وہ سپریٹ ثابت ہوئی راجیش خنہ اور پران صاحب نے ساتھ میں درگا جانبر بائیں ہاتھ کا کھیل مریادہ اور بیب بھائی جیسی فلموں میں کام کیا ان کی جی فلمیں باکس آس پر سفل ثابت ہوئی ریپورٹس کے مطابق جب فلم ساتن کی شوٹنگ چل رہی تھی تو اس دوران راجیش خنہ کا فلم کے نردش صاحبن خوان سے جگڑا ہو گیا تھا راجیش خنہ نردش قبر بہت بسا ہوئے تھے ان کے بیچ معاملہ اتنا عدیق بڑھ گیا تھا کہ بات گالی گلوچ تک آ گئی تھی لیکن اسی دوران پران صاحب وہاں پر آئے انہوں نے نردش شخصاون کمار سے بات کر کے معاملے کو سلجھایا اور راجیش خنہ سے ان کا پیچ اپ کروایا بیسے تو پران صاحب اپنی فلموں کے لیے بہت فیس چارج کر دیتے لیکن جب راج کبور باوی فلم بنا رہے تھے تو اس فلم کے لیے پران صاحب نے صرف ایک روی فیس چھتے طور پر لی تھی حالانکہ جب باوی فلم سپریٹ ہوئی تو اس کے بعد راج کبور نے پران صاحب کو پوری پیس پی کر دی تھی تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں ضرورت آئیں ایسے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی